بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں گا جو آپ نے ہمارے تھم نیل پر دیکھ چکے ہوں گے بات تو حیاء کے خلاف ہے لیکن اس مسئلے کو ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں محترم ناظرین اس مسئلے کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو مسئلہ بڑی وضاعت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا آپ اس مسئلے کو سن کر ایسا محسوس کریں گے کہ ہم نے یہ مسئلہ پہلے سنا بھی نہیں تھا ہم نے اپنی زن کی جہلانہ طور پر گزار رہے تھے محترم ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرین کریں اور ساتھ ہی لگے بل ایکن کو ضرور پریس کر دیں اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنکتا رہے ناظرین اگر آپ ہم سے دینی مسئل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں محترم ناظرین انسان جب تک اپنی بیوی کو ہم بسری کے لیے تیار نہ کرے تو اس سے نہ مرد کو لذت محسوس ہوتی ہے نہ عورت کو اور بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے یہی سوال کیے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسری کرتے ہیں لیکن بیوی کو لذت محسوس نہیں ہوتی اور بیوی ہمارے پاس جانے کے بعد کسی اور کے ساتھ رابطہ کرتی ہے محترم ناظرین ان چیزوں کو آپ غور سے سنیں انشاءاللہ آپ کی بیوی آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھے گی محترم ناظرین کچھ چیزیں ایسے ہیں جو شریعت نے بیان کی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان خود ہی اپنے تجربے سے بیان کر دیتا ہے محترم ناظرین شریعت نے ایک چیز ایسی ہے عورت کی جس کو چوشنے سے عورت کو لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اگر ہم بستری سے پہلے ان چیزوں کو ہم چوش لیں تو بیوی کے اندر شاوت کو بھناتی ہے جس سے اگر ہم بستری کرنے کے بعد بیوی کی مکمل خیش پوری ہو جاتی ہے محترم ناظرین پہلی خیش کہ اگر آپ ہم بستری کر رہے ہیں تو عورت کو پہلے تیار کریں ہم بستری کے لیے اس کے پستانوں کو چوسیں اور اس کے موں پر بھوسا لیں اور اس کے جسم پر ہاتھ لگائیں اور اس کے شرمگاہ کے اوپر اپنے ہاتھ لگائیں چوسنا شرم نجائز اور حرام ہے کسی دوست نے اس بات کو چوسنا جائز قرار دیا لیکن شریعت کے اندر اس چیز کو چوسنا حرام اور نجائز ہے آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ شاوت دلا سکتے ہیں اپنی انگلی کے ساتھ اپنی ہاتھ کی ہتیلی کے ساتھ اور پستانوں کو آپ چوسے عورت کو شاوت اگرے گی جس سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہوگی اور اگر آپ نے ہم بستری کر لی تو عورت کا دل بھر جائے گا اور عورت کی دلی خیش پوری ہو جائے گی محترم ناظرین اگر آپ کی بیوی کسی اور کی طرف مہن ہوتی ہے تو وہ مہن ہونا بھی ختم ہو جائے گی محترم ناظرین جب تک آپ اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار نہیں کریں گے جس طرح جانور ہم بستری کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کریں گے تو اس سے عورت آپ کی عورت آپ کی بیوی آپ سے نفرت کریں گی کبھی بھی آپ سے پیار نہیں کریں گی اور شریعت کے اندر جن باتوں کا جائز کرا دیا ہے ان باتوں کے ساتھ آپ عمل کرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ پر راضی بھی ہوگی اور آپ کے جوتہ بھی سیدھا کریں گی اور آپ کی خدمت بھی کریں گی ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اپنے دوستوں کی طرح بھی شیئر ضرور کی دیں موسیقی